دیکھئے ایسی لوگ سبحہ کی اور ویدھان سبحہ کے کتنی بھی سیٹے خربان ہیں ٹھوکر مارتے ہیں ہم ایسی سیٹوں کے اوپر اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو ایسی اتنی حلقی راجنیتی کرنے والا شخص امتیاز دلیل لگی یہ ملک میں خائدہ ہے خانون ہے اور یہ سمویدھان ہے اگر یہ سمویدھان کے حساب سے ملک نہیں چلے گا تو ایسے رامگیری جیسے گنڈے موالیوں کے حساب سے تو صرف اتنا کہوں گا کہ رامگیری تیرے سے بولنے تو لگائے تھے سرکار نے تو اپنی جان بچا کے رکھ کیونکہ یہی سرکار تیری جان کے پیچھے بھی پڑ سکتی ہے اور ٹھکڑا ہمارے اوپر پھوڑ سکتی ہے تو تو جب تک زندہ ہے اس خوف میں جی کی تیرے اطراف میں جو لوگ ہے کب تیرا گیم بجا دیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا تجھے السلام علیکم ناظرین وہ آپ کو پورا دیکھنا ہے بلکل بھی نہیں چھوڑنا ہے اور ناظرین اسر الدین ویسی صاحب بھی ممبئی پہنچ چکے ہیں انہوں نے بھی کیا بڑا پیغام دیا ہے وہ بھی ہم سب اس ویڈیو میں دیکھیں گے ناظرین رجت شرما ایک بہت بڑا نام ہے انڈیا ٹی وی چینل کا جو آپ کی عدالت پروگرام چلاتے ہیں میڈیا والوں نے بھی قبول کیا ہے کہ یہ نہ صرف مہاراشتر بلکہ پورے ہندوستان میں اب تک کی سب سے بڑی ریلی ہے ہزاروں کی تعداد میں آشقین مصطفیٰ غستاخی رسول کو سزا دلانے نکل پڑے ہیں اور مسلمانوں نے ثابت کر دیا ہے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے تو ناظرین آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھئے اور اس کے بعد اسودین اویسی کا بڑا پیغام دیکھئے امتیہ جی آخر کیا وجہ ہوئی کہ آپ کو اس طرح سے اورنگ آباد سے ممبئی جانا پڑ رہا ہے دیکھیں میں سے اورنگ آباد سے نہیں آج پورے مہاراشترہ سے لوگ اکھٹا ہوئے ہیں وہ حکومت کو یاد دلانے کے لیے جا رہے ہیں کہ یہ راجیہ جو ہے وہ قائدے سے قانون سے سمیدھان سے چلے گا جس طریقے سے جاتی دھرم اور مذہب کے نام کے اوپر گندی گھٹیا راجنیتی کھیلی جا رہی ہے سٹیج کے اوپر کھڑے رہ کے مسلمانوں کو گالی دی جا رہی ہے ہمارے دھرم کے اوپر گالی دی جا رہی ہے کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے پولیس خاموش بیٹھی ہوئی ہے سرکار پرشاسن ہے تو اس کو بڑاوا دے رہی ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ عدالتوں سے جو امید تھی کہ عدالت نے اس کے بارے میں کوئی سخت رویہ اپنانا چاہیے وہ بھی جب خاموش نظر آ رہے ہیں تو ہمیں مجبوراں سڑک کے اوپر اتر کے ہمیں کہیں نہ کہیں سرکار کو جگانے کے لیے ہم جا رہے ہیں انہیں سمیدان کی ایک کوپی دینے کے لیے جا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں سرکار کو جگانے کے لیے جا رہے ہیں لیکن آپ بتائیے آخر اتنا بڑا ہزاروں گاڑیوں کا کافیلہ آپ ارنج کیسے کر پائے کتنا سمیں آپ کو لگا کن کن سنستاؤں سے آپ نے بات کیا میں نے صرف ایک پریس کانفرنس کے اندر اعلان کیا تھا کہ اب ہم ممبئی کی طرف چلیں گے کر کے اور اس کے بعد کہیں پر مجھے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی آج آپ دیکھیں گے اتنا سارا حجوم جو ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ لوگوں کے اندر کتنی ناراضگی ہے کیا یہ دیش کیا یہ راجے گنڈا گدی کے حساب سے چلے گا کہ کوئی کچھ بھی کہے گا اور ہم نے خاموش بیٹھ کے سنتے رہنا چاہیے پولیس نے خاموش بیٹھ کے سنتے رہنا چاہیے مہارا شاہ کا ایک اتحاس رہا ہے بہت اچھے پولیس آفیسرز یہاں پر رہے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ راجنیتی نے ان کے ایسے ہاتھ باندھ رکھے ہیں کہ یہ بیچارے بھی کچھ کر نہیں پا رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ گیر کانونی کچھ ہو رہا ہے کوئی کرمینل ایکٹ ہو رہا ہے لیکن کر نہیں پا رہے ہیں کیونکہ سرکار نے ان کے پورے ہاتھوں کو جکڑ کے رکھا ہوا لیکن دیکھئے رامگیری مہاراج کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی بھی غلط بیان نہیں دیا ہے اگر آپ کو آپتی ہے تو آپ کوٹ جائیے آپ اس طرح سے سڑک پوری سمردھی ایکسپریس ہائیوے وہ پورا جام ہو گیا ہے رامگیری مہاراج آپ کے لیے ہو سکتے ہیں یہ ایسے گنڈ پرورتی کے لوگ بھگوات چولا اوڑ کر کیسے دھندے کرتے ہیں یہ آپ نے دیکھے ہوں گے آسرام باپو کے سامنے ہے تو پیروں کے اوپر پڑے رہتے تھے لوٹانگن کرتے تھے آج جیل میں پڑا ہوا ہے یہ بھی جو ہے یہ ایک گھٹیا خسم کا آدمی ہے جس کی مانسکتہ گھٹیا ہے اور پروچن کے دوران انسان نے انسان کی حیثیت سے کیسا جینا چاہیے کر کے یہ بتایا جاتا ہے تمہارا دھرم خراب تم جس کو مانتے ہیں وہ خراب یہ سب باتیں ہیں تو نہیں سننے کے لیے لوگ آتے ہیں کر کے تو اس کو بلائیا گیا ہے کہ تُو بول ایسا ہم چاہتے ہیں کہ مہاراشرہ کا ماحول خراب ہو کر کے اور اسی دن مہاراشرہ کے مکہ منتری آ کر ان کے پیر تھپ 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 آتے اور کہتے ہیں کہ یہ انچہ کیشہ لائی ہمیں ہاتھ لاؤ دینار نہیں ان کے بال کو بھی میں دھکا نہیں لگنے دوں گا سوچئے جو مانسکتہ اس کی ہے وہی مانسکتہ سرکار کی بھی ہے آپ کہہ رہے ہیں سرکار جو ہے رامگیری مہاراج کا ساتھ دے رہی ہے لیکن دوسری دلیل خاص طور پر مکہ منتری کا ایک بیان بھی میں آپ کو یاد دلا دو جب انہوں نے کہا تھا کہ ان کے بال کو بھی ہم ٹھےس پہنچنے نہیں دیں گے ایسے میں کیا اس طرح سے اتنا بڑا کافلہ لے کر جانا ایک طرح سے سرکار پر دباؤ بنانے کی رنیتی ہے بلکل سرکار سونے کا ناٹک کر رہی ہے ہم سرکار کو جگانے کے لیے اور ایک سنویدھان کی کوپی انہیں گفٹ کرنے کے لیے آئے ہے کہ آپ کا ہمارا دیش ہمارا راجیہ جو ہے مہاراشتہ کی ایک سنسکرتی ہوا کرتی تھی چطرپتی شیواجی مہاراج چطرپتی سنبھاجی مہاراج پھلے شاہو امبیٹ کر پوروگامی مہاراشتہ کہتے تھے آج اسی مہاراشتہ کی حالت آپ نے کیا کر دیا ہے صرف آپ نے راجنیتک گھٹیا صرف کرسی حاصل کرنے کے لیے آپ دنگے بھڑکانا چاہتے ہیں آپ ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں آپ ہر ایک کو چھوڑ دیئے ہیں سٹیج کے اوپر کہ جاؤ گالی دے جس کو دینا ہے ہم تمہیں ہاتھ نہیں لگنے دیں گے بلکہ تمہاری سرکشہ اور بڑھائیں گے ہم آپ کہہ رہے دیکھئے یہ آپ کی دلیل لیکن ایک اور عارف یہ بھی آپ پر لگ رہا ہے چونکہ لوگ سبح چناؤ میں ایم آئی ایم کا بڑا ووڈ بینک جو تھا وہ ان کے ہاتھ سے چھٹک گیا اور اب بیدان سبح چناؤں قریب ہے اسی لئے امتیع جلیل فیرک پر اپنے ووڈ بینک کو آپ کی غلط جانکاری ہے ایم آئی ایم نے کتنے سیٹے لڑی ہے مہاراشتہ کے اندر آپ یہ بتائیے گا ہم نے یہاں پر یہ جو لوگ جمع ہوئے ہیں یہ کوئی ایم آئی ایم کے پورے کارے کرتا ہے ایسا نہیں ہے ہم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم کیس راجنیتک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں کون سی تمہاری جماعت ہے تنظیم ہے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے یہاں پر باہیسیت ہے مسلمان تم آئیے گا ورنہ جس طریقہ ہے کہ بیانبازی چل رہی ہے آج مہاراشتہ کے جو حالات بن رہے ہیں اس سے تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار چاہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبر ہو جائے اور ہماری ہے تو راجنیتی ہے تو چلتی رہے ہماری دکان چلتی رہے آپ سرکار پر آروپ لگا رہے ہیں لیکن وپکش جو ہے مہا وکا ساگڑ ان کے کئی نتاؤں کا کہنا ہے کہ آپ اور بی جے پی ملے جلے ہوئے ہیں چناؤ کے ٹھیک پہلے محل خراب کرنا چاہتے ہیں ہم نے بہت پہلے بھی سن چکے ہیں آج کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے ایک آواز کے اوپر اتنی پبلک اگر آئی ہے تو وہ میرے نام کے اوپر نہیں آئی ہے وہ ہمارے پروفیٹ محمد کے نام کے اوپر آئی ہے جن کے بارے میں غلط بیانی ہونے کے باوجود بھی لوگ اس کی تائید کر رہے ہیں اس کا سپورٹ کر رہے ہیں لوگ ان کے نام پہ آئے ہیں امتیاز جلیل اور رحمائیم کے نام کے اوپر یہ لوگ اکھٹا نہیں ہوئے ہیں ایک آروپ یہ بھی لگ رہا ہے کہ اتنی بڑے پیوانی پر جو بھیڑ آئی ہے آپ نے سبھی کو ایموشنلی اپیل کی تھی کہ آپ جو ہے اللہ کی خاتیر جو ہے اپنے پارٹی کو مجھا ڈیفرنسز کو بھول کر یہاں پر آئے کیونکہ میں نے جب یہ اعلان کیا تھا تو سب سے پہلے آلوچنا جو ہے وہ کرنے والے کانگریس کے اور راشتروادی کانگریس کے مسلمان تھے وہ مسلمان تھے جو آج کے دن ادھو تھاکرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انہیں ایسا لگتا تھا کہ میں کوئی راجنیتی کر رہا ہوں میں نے ہاتھ جوڑ کر لوگوں سے کہا کہ میں تم سے اپیل کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ہم اپنے راجنیت مدویت سائیڈ میں رکھیں گے اور بہائیسیت مسلمان ہم آئیں گے یہاں پر سڑک کے اوپر کیونکہ یہ میرا بھی دیش ہے یہ میرا راجیہ ہے مجھے بھی گرب ہے آج بارتیا مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ مجھے کس طریقے سے میں کیا گالیاں سننے کے لیے آپ کے بیٹھا ہوا ہوئی آپ کوئی قائدہ قانون نہیں ہے جو قانون ہے تو ناران رانے کے لڑکے کے خلاف کے لیے ہے وہی قانون میرے لیے ہے اگر وہ بول سکتا ہے تو میں بھی بول سکتا ہوں اس سے اچھا بول سکتا ہوں لیکن آپ لگاتر دلیل دے رہے کہ آپ کی سنسکرتی میں نہیں ہے سکھایا نہیں گیا اسی لئے آپ بھڑکاؤ بیان نہیں دے رہے ہیں لیکن دوسری طرف جو آپ کے ویرودی وہ کہہ رہے ہیں کہ آج صحیح معینوں میں ایم آئیم جو ہے وہ پورے دلبل کے ساتھ ممبئی پہنچ رہے اور آج تک کبھی دیکھا نہیں گیا کہ اتنے بڑے پیمانے پر اتنے سنکھا میں لوگ ممبئی کچھ کرے ہزاروں گاڑیوں کے ساتھ دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا تھا پہلی پریس کانفرنس کے اندر کہ مہاراشترا کے اتحاس کی یہ سب سے بڑی ریلی ہوگی لیکن جیسے جیسے یہ کافلہ بڑھتا گیا میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہندوستان کے اتحاس کے اندر اتنی بڑی ریلی آپ نے دیکھے نہیں ہوں گے جو آج ممبئی پہنچے تک لوگ الگ الگ علاقوں سے ہمیں جوڑنے والے ہیں لیکن اگر آپ کو ممبئی تک پہنچنے نہیں دیا گیا لیکنے تو صحیح ہے ہر روز ہمارا سنگرش کا دن ہے ہر روز ہم لڑتے رہتے ہیں آج بھی لڑیں گے سنگرش کریں گے ہمارا مقصد جو ہے پہنچانے کا وہ پہنچانے کی کوشش کریں گے راجنک دلوں کے جھنڈے کو لانے کی سے آپ نے کیوں انکار کیا کیا آپ کے ایک رنیتی کا حصہ تھا بلکل ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ کوئی راجنیتی کا معاملہ نہیں ہے یہ ہمارے مذہب سے ہمارے دھرم سے جھڑا ہوا مددہ ہے یہ انسانیت سے جھڑا ہوا مددہ ہے پروفیٹ محمد جو ہے وہ انسانیت کا پیغام دیئے ہے اور آپ اس طرح کی بیان بازی کرتے ہیں ساٹھ ایف آئی آر ریجسٹر ہونے کے باوجود بھی کوٹ کا کام نہیں تھا عدالت کا کہ عدالت نے پولیس سے پوچھنا کی چارشیٹ کتنے اس میں فائل ہوئی ہے کیا ایکشن لیا گیا ہے کرکے اس میں پولیس خاموش بیٹھی ہوئی ہے ہاتھ باندھیے گئے ہیں آئی پی ایس آفیسر ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں پر ہمیں کوئی نیکسلائٹ ایریا کے اندر ٹرانسفر کر دے گا تو کوئی کچھ کر نہیں رہا ہے ایک آخری سوال میرا یہاں پہ جو پیچھے بھیڑ دکھائی دے رہے اس بھیڑ کے بارے میں بتائیے کہا 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 کہ ان کی علاقوں سے یہ تمام لوگ پہنچے ہیں مہاراشترہ کے کونے کونے سے چھوٹے چھوٹے گاؤں سے تک لوگوں نے جن کے پاس پیسہ نہیں تھا وہ لوگوں نے ہے تو تھوڑے تھوڑے پیسے زما کر کے تو یہ گاریاں لیے ہیں اور گاریاں لے کر ہے تو انہوں نے یہ سمرتن آپ کو آگامی چناؤں میں بھی دکھائی دے گا نیرا چناؤں سے اس مدعے کا کوئی سمبند نہیں ہے کوئی سمبند نہیں ہے آپ کو صاف طریقے سے بتانا چاہتا ہوں لڑائی جاری رہے گی لڑائی جاری رہے گی لڑائی جاری رہے گی بلکل ہمارا سنگرش ہر روز ہمارا سنگرش رہتا ہے آگے بھی سنگرش جاری رہے گا ایک جانے سے پہلے آپ دیکھیں ہم لوگ کافی حد تک آگے لیکن پتا ہے جارے گی بینہ اجازت آپ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے میں پورے لگاتار تین دن سے پولیس عدیکاریوں کے سمپرک میں تھا میں نے پورا پتر ویوہار کیا تھا ڈی جی میڈام کے ساتھ یہاں کے کمیشنر کے ساتھ پوری اطلاع ان سب کو دے دی گئی تھی یہ پورے لگاتار دو دن سے میرے سمپرک میں تھے پورا روٹ ہم نے طے کیے تھے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی پرمیشن یہ وہ کی ناظرین امتیاز جلیل نے جو احتجاجی ریلی گستاخ کے خلاف انہوں نے لے کر اورنگاباد سے ہزاروں کاروں کا کافلہ اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ممبئی پہنچے تھے اتنا ہی نہیں بلکہ اسودین اویسی صاحب نے آج اس کے متعلق بیان دیتے ہوئے کہا کہ اب ممبئی میں ایک بہت بڑا پروگرام ہونے والا ہے احتجاجی پروگرام جس میں اویسی صاحب بھی خود شریک ہوں گے اور اویسی صاحب سے امتیاز جلیل نے دو دن پہلے جو ریلی نکالی گئی اس میں شریک ہونے کی دعوت دی تھی تو اویسی صاحب نے منع کر دیا کہ میں نہیں آؤں گا اب کیوں نہیں آؤں گا خود اویسی صاحب کی زبانی سنیے پارٹی کا پریزنٹ میں ہوں امتیاز جلیل نہیں ہے میرا ڈیسیشن ہے میں ڈیسیشن پارٹی لیا ہے آپ امتیاز جلیل بولے ہیں مگر معاملہ میرے پر ختم ہوتا ہے میں بولا میں رائی سشکرہ کو بناوں امتیاز جلیل کا اختیار ہے جو ساں امتیاز جلیل پروٹیس کی ہے امتیاز جلیل کے پروٹیس میں میرے کو بولا میں نہیں آؤں گا تو آپ مہاراستہ کے پریزنٹ ہے آپ لیٹ کرو اور امتیاز جلیل نے ایک پیسفل پروٹیس لیٹ کر کے مہاراستہ کے مسلمانوں کو مہاراستہ کی جنتہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ مسلمانوں کا پروٹیس پیسفل ہو سکتا ہے اور جو مہاراستہ کے سیکولر لوگوں میں جو تکلیف تھی کہ اتنا گلت بیان آنے کے بعد کوئی پروٹیس نہیں ہو رہا ہے وہ پروٹیسٹ ہوا اور آج امتیاز جلیل بتا دیا ہے کہ جتنے بہے بڑے دوسرے سماج کے نیتہ ہے او بی سی سماج کے ہو مراتہ سماج کے ہو اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ خالی وہی جنتہ کو لاسکتے آج امتیاز جلیل یہ بتا دیا کہ امتیاز جلیل بھی چاہے گا تو مومبئی میں لاکھوں لوگوں کو جمع کر سکتا ہے یہ ایک بہت بڑا پوزیٹیف میسیج اور ناظرین اصولدین اویسی صحاب مومبئی پہنچ چکے ہیں انہوں نے امتیاز جلیل کی ریلی کو لے کر بہت زبردز طریقے سے ان کی تعریف کی اور کہا کہ ایک بندے نے پورے مومبئی کو ہلا کر رکھ دیا ہے لوگوں کو ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہونا پڑا آئیے سنتے ہیں تفصیل سے اس پر اصولدین اویسی صاحب نے کیا بیان دیا اور مومبئی میں کیسے ان کا ایک اور بہت بڑا پروگرام ہونے والا ہے سنتو لیجئے انڈیا ٹی وی کے رجل شرمہ نے تعریف کی اس کی اب آپ کو پسند یہ آگئے بولنا انہیں بول رہا ہے انڈیا ٹی وی کے رجل شرمہ نے کہا کہ امتیاز جلیل نے کلیکٹر کو ریپیزنٹیشن دیا بعض نوجوان جذبات میں تھے امتیاز جلیل نے کہا کہ ختم قصہ اور رجل شرمہ جی نے اپنے انڈیا ٹی وی پر کہا کہ بہت اچھا کیا انہوں نے یہ کیا آپ تو تعریف بھی کرو اتنے بڑا مجمع آیا مہاراشترہ کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا مسلمانوں کا پروٹس تھا سنتو لیجئے شاید آپ کی پیدائی سے پہلے ایک پروٹس ممبئی میں ہوا تھا شابانوں کے وقت اتنا ہی بڑا پروٹس ہوا لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ لوگ نہیں آئیں گے دس ہزار گاڑیوں سے پورے مہاراشترہ سے لوگ نکل کر رہے ہیں پیس فل پروٹس تھا پیس فل پروٹس میں بات ہوئی اور وہ بات ہم رکھیں اگر ہماری ڈیمانڈز کو مہاراشترہ سرکار نہیں مانے گی تو آزاد میدان میں پرمیشن لے کر ہم یہ پروٹس کریں گے اور یہ پروٹس جاری ہوگا اور ناظرین گستاخ رامگیری اور نتیش رانہ کے خلاف اسودین اویسی صاحب پچھلے کئی دنوں سے بولتے آ رہے ہیں کہ اس کو گرفتار کرو اگر مسلمانوں کی طرف سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اس کو لے کر اچھالا جاتا ہے لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں ایک بدبخت اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے مسلمانوں کو مسجد میں گز کر ماریں گے اس کو لے کر بھی اویسی صاحب نے بہت بڑا بیان دیا ہے آئیے وہ سنتے ہیں امتیاز جلیل صاحب نے لکھ کر ایک پرستاؤ بھیجایا ہے کانگریس کے مہاراشترہ کے ادھاکش کو اور ان سی پی کے ادھاکش کو انہوں لکھ کر بھیجایا ہے میں اتنا ہی کہوں گا اب وہ ان کو ڈیسائٹ کرنا ہے اس سے جڑی ہوئی ایک بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں جو امتیاز جلیل کی لیڈرشپ میں جو پروسیشن جو گاریوں کا خافلہ اور انگباد سے نکلا اس میں تو امتیاز جلیل نے ہر زلے کے کانگریس راشترہ وادی اور سماج وادی ان تمام کے زلے کے لیڈرز کو سے ان کے بڑھوڑے جس کو لیٹر لکھا کے آپ آئیے اس میں آپ آ کر اس کو جوائن کریے یہ کوئی پولیٹیکل پروٹیسٹ نہیں ہے آپ اس میں شامل ہو جائیے کوئی نہیں آیا بھئی اتنے مسلم ایمیل ایز جیت کر آئے کانگریس پارٹی سے ان کو آنا چاہیے تھا بھئی یہ تو ایم آئی ایم کا فنکشن نہیں تھا یہ تو جو اس شخص نے ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو آناب شناب بکنے کی کوشش کی اور پھر ایک بی جے پی کا ایک ودائک ہے جس نے آناب شناب بھاشن دیا اس کے خلاف ایک پروٹیسٹ ہوا تھا اب اس میں بھی نہیں آتے تو میں پھر سے ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اب جب سیکنڈ فیزو پروٹیسٹ ہوگا مہراشترا میں ممبئی میں اس میں آپ لوگ آئیے آپ لیڈ کریں ہم آپ کے پیچھے کرنے تیار ہیں یہ تو ناموسے رسالت کا مسئلہ ہے نا یہ تو پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کسی نے بکواس بکنی کوشش کی تو یہ ان کو دیکھنا جنتہ دیکھ رہی ہیں ان لوگوں کو آپ آئی نہیں رہے پروٹیسٹ میں اور جو لوگ بور رہے تھے پروٹیسٹ وائلنٹ ہوگا وائلنٹ ہوگا ان کو تو چلو پر پانی میں ڈوب مننا چاہیے بے شرموں کو وہ جو پروپگنڈا کر رہے تھے کہ وائلنٹ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ارے بے شرمی کی حد کر دیئے جھوٹ کی حد کر دیئے دس ہزار گاڑیاں نکلی اور دس ہزار گاڑیوں میں سے پورے پیس فل گئے ایک دو جگہ پر ان کو آئینے پھوڑے گئے گاڑی کے پھر بھی ہم لوگ پرووکنڈے ہوئے میں سلام کرتا ہوں میں تو سلام کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو صرف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس شخص نے بکواز بکی اور رول آف لاغ کے اپیلڈ کرنے کے لیے سمیدھان کو ترنگا لے کر نکلے ان لوگوں نہیں آتے تو میں کیا کروں اس کے بارے میں مگر جنتہ دیکھ رہی ہے دنیا دیکھ رہی ہے ہم بھی ڈٹے ہوئے ہیں ہم کا ڈٹے ہوئے نہیں ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے جتنا ہم ڈٹے ہوئے ہیں ان تو وہ تو ہٹے ہوئے ہیں وہ تو ڈرے ہوئے ہیں ہم تو ڈٹے ہوئے ہیں یہی تو میں بول رہا تھا ہمارے جو بھائی ایٹی اور زی کے پوچھ رہے تھے یہ تو خانون کا سمیدھان ان کو یہاں نظر نہیں آتا ان کو نظر ہی نہیں آتا یہ پوچھ کیوں نہیں رہے کہ یہ جو بکواس بکی گئی اس کے اوپر پولیس کیس کیوں نہیں بکھ ہو رہا ہے ارے پکڑو نا کوئی دولا تو نہیں ہے ہاتھ میں مہندی تو نہیں لگی ہوئے دولن کی طرح بھیجاؤ اس کو اٹھا کے لے کے جاؤ جیل کو بھیجاؤ لیک جاؤ نا ایف آئر ہوا ہے ایف آئر لے کے کیا کریں گے بی این ایس 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 میں تو پندرہ دن کا ٹائم ہے جب ایف آئر ریشو ہو چکا ہے تو پکڑو نا اس کو نہیں پکڑ سکتے دیکھئے مہراشترہ کی پولیس کو یہ لوگ کمزور کر رہے ہیں بی جے پی والے مہراشترہ کی پولیس ایک پروفیشنل فورس ہے اور اس پروفیشنل فورس کا یہ لوگ مزاک اڑا رہے ہیں یہ انہیں ایک نہیں انہیک بھاشن ہے اس کے کیوں بچایا جا رہا ہے کیونکہ وہ رولنگ پارٹی کا ہے مسجد میں گسکے ماریں گے یہ آپ کو نظر نہیں آتا پتر نظر آتے خالی آپ کو تو یہ سیلیکٹیو ایمپلیمیٹیشنل لاؤ کیوں ہو رہا ہے اس کو پکڑنا چاہیے فوراں دونوں کو ووٹ اپنا کام کرے گا اور ناظرین ہندوستان کا ایک بہت بڑا مالدار جس کا گھر ممبئی میں ہے اور ایشیا کا سب سے بڑا بہت مہنگا گھر مانا جاتا ہے تو اصل الدین ویسی صاحب نے کہا ہے وہ گھرپی وقف کی زمین میں ہے خود ان کی زبانی سنیے سوال تیسرا جو آپ یہاں پر بڑی بیلڈنگ کا حوالہ دیئے وہ جو ہے وہ آغا خانی وف کی ہے اب موڈی جی آغا خانیوں کے لئے وقت بنا رہے ہیں ہم چیلنج کر رہے ہیں موڈی جی کو آغا خانی جو وف کی پراپٹی تھی جس میں خوران پڑھانا یتیم خانہ تھا وہ اس کو اکیس گوڑ میں کس نے بیچا اور کیوں بیچا اور کیا وہاں پر وف بوٹ کے آفیسرز نے لکھ کر نہیں دیا تھا کہ دیسیز او وف پراپٹی اب ہی بھی مسئلہ سپریم کورٹ میں چل رہا